اسلام علیکم ایم ڈیجیٹل ایڈوکیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشیر نیاز ہمارے پی ایم سی کا انٹیٹرس دینے والے تمام طرح طلبہ اس وقت اس شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ ہمارا ریزالٹ کب اناؤنس ہوگا جی ہاں یہ سسپنس اب آپ کا ختم ہونے والا ہے آپ کا ریزالٹ کب اناؤنس ہوگا یہ سارے تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکون گھنٹے کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ ملتی رہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو ایم ڈی کیٹ میڈیکل کالج اینڈ ڈینٹل کے لیے جو اپنا ٹیسٹ رکھا تھا 29 نومبر کو تو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آگئی ہے پی ایم سی کی جانب سے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ریجسٹر سٹوڈنٹ سے وہ تھے ایک لاکھ پچیس ہزار طلبہ جو ایم ڈی کیٹ اگزام کے لیے ریجسٹر ہوئے تھے یہ بات پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ بریسٹر علی رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریبا 138 سٹوڈنٹ نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ وہ اس وقت کرونا وائرس میں انفیکٹڈ ہیں لہٰذا کرونا وائرس پازیٹیو آنے والے طلبہ کے لیے سپیشل اگزام رکھا گیا ہے تیرہ دیسمبر کو وہ اس حوالے سے اپنا انفارمیشن پی ایم سی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا جو ٹیسٹ پازیٹیو ریزالٹ ہے وہ وہاں جمع کرائیں تو ان کے لیے سپیشل اگزام منقعت کرایا جائے گا تو ان کے بقول اب تک صرف 130 طلبہ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے میں انفارم کیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی جانب سے پوچھا گیا علی رضا کی جانب سے جو وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی ہیں کہ آپ نے اس پی ایم سی کو ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرانے کے دوران کون سی مشکلات آپ کے سامنے پیش آئیں اور آپ نے ان کا کیا ازالہ کیا تو ان کے بقول انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد اور راول پنڈے کے بہت سے سنٹرز کا بزاہتے خود وزیڈ کیا اور اس کے ساتھ کانسل کے جو دیگر میں برانتے انہوں نے بھی ملک بھر کے مختلف سنٹرو کا بزاہتے خود وزیڈ کیا اور وہاں طلبہ سے اس حوالے سے کمپلینز کے حوالے سے بھی انفارمیشن اکٹھی کرتے رہے اور طلبہ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو سلیبز کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں یا ایسو پیس کے حوالے سے آپ کوئی پریشانی ہے تو اس وقت تمام طلبہ نے اس حوالے سے کوئی نیگٹیو ریمارکس نہیں دیے یہ بات علی رضا نے اپنے ایک انٹرویو میں بیان کی اور دوسری بات ان کے سے یہ پوچھا گیا کہ جب پشاور میں پیپر لیک ہونے کے حوالے سے ایک گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پی ایم سی نے اپنا ہی سنٹرلاج سسٹم لانچ کیا تھا جو ہی ہمیں یہ اطلاع ملی ہم نے فوراں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ تحرک کیا وہ تمام تر گروہ پکڑا گیا اور پھر انہوں نے جو کی بنائی ہوئی تھی ہم نے اپنے اس پیپر کے ساتھ اس کو میچ کیا جو کہ بالکل فارس اور نیگٹیو تھی وہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ قائم کیا ہوا تھا تو ان کے بقول وہ کی بالکل غلط تھی تو لہٰذا ان کے جنہوں نے یہ پیپر بقول ان کے کہ ہم نے یہ پیپر آؤٹ کیا تھا یا پیپر لیک ہوا تھا ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی لیکن اس پیپر کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا یعنی جو پیپر لیک ہوا تھا اس کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ ٹوٹل کی ہی فیکٹ تھی اور پھر اس کے بعد ان سے یہ سوال پوچھا گئے کہ کب تک آپ اس ٹیسٹ کا ریزالٹ اناؤنس کریں گے تو ان کے بقول سات سے دس دنوں کے اندر ملک بھر کے تمام طلبہ کا یہ ریزالٹ باقیدہ سے اناؤنس کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر اپنی متعلقہ جو پروینچل آثارٹیز ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے کوٹے کے مطابق اپنے میڈیکل کالجز میں اڈمیشن کر سکیں گے اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا جو اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو بہرحال یہ ایک نئی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے جگہ تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچ سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس پر واشنگ